سلام علیکم کیسے ہیں سباب و میرے سب خائرے سے ہوں گے چاہریں گوش رہیں اور دعاوں میں یاد رکھیں آج جو ہے میرا ٹاپک ہے کہ ہیلتھ اور سکن کے حوالے سے یہاں ہمیں آپ کو 10 ایسے فوڈز بتاؤں گی جن کے جو آپ کو لینے سے آپ جو ہے وہ اپنی ایسے 10 ہیرز یم لگ ستے ہیں یعنی کہ ہماری امباد کے ساتھ جیسا ہمارا فوڈ ہے انورمنٹ ایسے سکن ڈیمیج ہونا شروع جاتی ہے اگر آپ یہ فوڈ انٹیک کریں گے تو اپنی ایسے 10 یرز کم لگیں گے بلکہ ہیلتھی بھی رہیں گے اس طرح کی ہیلتھی اور فٹ رہیں گے اپنی بوڈی بھی شپپ کریں گے اگر وہ 10 فوڈ کون سے ہیں جو میں آپ کو بتاتے ہیں فرس فوڈ جو ہے وہ ایوگرڈر اگر آپ ایک ایوگرڈر ایک دن میں انٹیک کریں گے تو یہ آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی منٹین کرے گا آپ کے کولیسٹرول لیول کو آپ کی بوڈی کے اندر جو ہے وہ بڑھنے نہیں دے گا اس میں گوڈ فیٹ ہوتے ہیں اور ایوگرڈوں میں گوڈ فیٹ ہوتے ہیں آپ کو موٹا نہیں کرے گا آپ کو موٹا نہیں کرے گا یہ اس کی مقدار جو ہے آپ نے فوڈ اگر لیا ہے اگر آپ نے دین میں ویٹ ڈاؤن کر رہے ہیں پورین انڈر کیلوریز گے رہے ہیں تو آپ اس حساب سے دیکھیں کہ اپنی ایک ایوگرڈ لیا ہے اس میں کتنی کیلوریز ہیں اور باقی آپ نے کتنی کیلوریز انٹیک کرنی ہے آپ اس کو ڈائیٹ میں لے سکتے ہیں ایوگرڈوں کا جوز بنا کے لے سکتے ہیں اس میں آپ نے ملک ڈالیں اس میں جس طریقے سے بھی آپ سموٹی بنا اس کی پسند کرتے ہیں اس ویدہ جوز بنا کے لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو دوسرا لینا ہے وہ ہے بلو بیریز بلو بیریز میں بہت زیادہ انٹی آکسیجن پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو باڈی کے اندر سلس wondے ہیں ان کو ریپیئر کرتے ہیں جو بھی بیریز بیریز بے اور باڈی اور اسکن نمیل کو فریش کرتے ہیں جو بلو بیریز کے استعمال zائزہ کرتے ہیں اس کو بھی رسک کام کرتے ہیں اس بھی باڈی کو فریش کرتے ہیں آپ کی سکن میں بیٹرمنز پروبائیٹ کرتے ہیں جو اب کی سکن کو فریش کرتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر تھرڈ پوٹی گاجر گاجر تو ویسے ہی بہت زیادہ باڈی کے لیے بیسٹ ہے اور آپ اس کو ڈائٹ میں شامل کریں آپ اس کو سلاد میں شامل کر کے کھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جوس کا انٹیک کر سکتے ہیں جوس کے اندر آپ اور بھی چیزیں اٹھ کر سکتے ہیں اورنج بھی اٹھ کر سکتے ہیں ڈیپینڈ ہو نہیں ہے کہ آپ کس طرح کا جوس کو پسند کرتے ہیں یا کھبگ ہے جوس کے آپ سمپل کیرٹ کو بھی انٹیک کر سکتے ہیں ایزا سلاد کے طور پر یہ آپ کی آئیس کے لیے آپ کی سکن کے لیے اس میں بہت زیادہ موجود ہوتا ہے یہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ ویٹمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں جبکہ اس کو فریش اور گلوئنگ کرے گی اور آپ کو سکن جو انٹی ایجنگ یعنی کے جونیاں وغیرہ پڑھنا شروع جاتے ہیں یہ اس کو بھی کنٹرول کرے گی آپ کی سکن جو ایفتائیڈ فریش رہے گی نمبر فور پر ہے سٹرس فوت اب سٹرس جو ہوتا ہے یہ سیکنڈری سولز ہوتا ہے ویٹمن سی کا ویٹمن سی جو سکن کے لیے سکن کو گلو کرنے کے لیے سکن میں پیگمنٹیشن اگر ہو رہی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جبکہ فروٹ جن میں سب سے زیادہ ویٹمن سی موجود ہوتا ہے ان کا استعمال زیادہ کریں لیمن اور ان چیز یہ وہ اب ان کو فوڈ میں استعمال کریں گے آپ کی سکن فریش اور گلوئنگ ہے جو آپ کی ایج کے ساتھ سکن اگر ڈیمیج ہو رہی ہے تو اس کو بھی یہ کنٹرول کریں گے اور اپنی آپ ایج سے کم لگے گے اور اس کے پاس نمبر سکس ہے گارلک گارلک ویسے بھی نیلز کے لیے ہیرز کے لیے اور اس میں کچھ ایسی انٹی بیکٹریالز جو ہمارے باڈی کے لیے بیکٹریالز ان سے نڑنے کے لیے ایسی موسکل موسکل ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں جس کے اندر جو آپ کے باڈی میں ایسی بیکٹریالز ختم کرتے ہیں جبکہ سکن کو ڈیمیج کر رہے ہیں یا کوئی اور چیز جس کے وجہ سے آپ کی باڈی میں یا آپ کی سکن خراب ہو رہی ہے یا ہیرز روپ رہے ہیں یا آپ کی نیلز روپ رہے ہیں جو جتنا آپ گارلی کے استعمال کریں گے تو یہ آپ کی سکن کو بھی اچھا کریں گے نیلز کو آپ کے ہیرز کو اچھا کریں گے آپ کی باڈی جو ہے اس کو زیادہ طاقت بھی پروبائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو بیسٹ انٹی بائیوٹک بھی لسن کو آپ کر سکتے ہیں اس کے استعمال جو ہے لسن کو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی فرم ہے ڈیپینڈ اونیو آپ کو اس کو کسی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے نمبر سکس پہ آلی وائل آلی وائل ویسے ہی بہت زیادہ اچھا ہے ویٹ لوس کرنے کے لیے آپ کو اپنے فوڈ کو ویٹ لوس کرنے کے فوڈ بنا رہے ہیں تو ڈائیٹ کے لیے آلی وائل بیسی اچھا ہے اس کا مساج بھی اور آپ ہیئر کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس کے سکین کے لیے بھی اچھا ہے اگر ان کو سوٹ کرتے ہیں اور اس کے سکین نہیں ہیں تو وہ سکسے مساج کریں اس کے لیے بھی اچھا ہے یہ ایکنی کو ختم کرے گا آپ کے سکین پر رنگز کو ختم کرے گا اس کے سکین کو ٹائٹ کرے گا کیونکہ بہت ساری کمپنیز آلی وائل کو اپنے پروڈکٹ میں بھی استعمال کرتی ہیں اس کے بعد نمبر سیمن پر ہیں ٹیمیٹو ٹیمیٹو ایسے ویسے جو ہیں اس میں میٹیمن اے فولک اسیڈ اور میٹیمن سی بہت زیادہ ملتار پرون جدو دوتا ہے یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی سکین کے لیے اوور باڈی کے لیے سب سے زیادہ اچھی ہے آپ ٹیمیٹو کے استعمال اپنی سلات میں بھی کر سکتے ہیں اپنی فوڈ میں تو ایسے ہم کرتے ہیں آپ سائیں تو اس کو سمپلی ایسا فوڈ کے طور بھی انٹیک کر سکتے ہیں آپ کے سکین کو فریش گلوائنگ اور آپ پیٹی فیشیس میں بہت زیادہ منرلز و ویٹامنز موجود ہوتے ہیں جو باڈی کو ڈرائی نہیں ہونے دیتے دوسرا ڈیمیج جو ہماری سکن ہو جاتی اس کو یہ بھی یہ ریپیئر کرے گا آپ کی سکن گلوئنگ فریش اور سن ڈیمیج سے بھی یہ کنٹرول کرے گا باڈی جائے وہ بلکل سکتے ہیں جو ہے نمبر نائن درمیج ہے آپ درمیج کو حلدی کا استعمال کریں فوڈ میں ہم سلیمیں فرمیرک میں اس حالے میں اس کو حلدی کا استعمال کرتے ہیں انوانشیوں سے کنٹرول کر رہے ہیں اگر آپ کی باڈی میں بہت دکھ جائے گیا اور کچھ بھی اس کے دودھ میں سکتے ہیں اس کے ماسک بنا کر اس میں استعمال کر سکتے ہیں پر اسکن کو فریش گلوئنگ کرے گا ہا کہ اس کی زیادتی کریں گے اس کی استعمال میں ایک 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 استعمال کریں گے تو یہ ہارم فل ہوگا آپ کی باڈی کے لیے تو اس کا زیادتی سے استعمال نہیں گئے نمبر ٹین پر ہے ڈارک چوکلٹ کا استعمال کریں پیور ڈارک چوکلٹ جوتی ہے آپ اس کا استعمال کریں آپ کے ویٹ کو بھی ریڈیوز کریں گی دوسرا یہ کہ چوکلٹ کھانے سے موڈ جائے جب آپ اس کا انٹیک کریں گے آپ اس کو فیل کریں گے موڈ اچھا ہوگا اگر آپ چوکلٹ لیں گے سیکنڈ اپکی سکن کے لیے بھی بہت زیادہ اچھی تو یہ ٹین فورس ہے جن کا آپ اپنے فورڈو انٹیک کر کے اپنے آپ کو ٹین ویئرز ہیں وہ ینگ رکھ ستے ہیں اگر آپ ویٹ کر ریڈیوز کریں گے تو آپ ان کو اتنی مقدار میں لیں جتنا آپ ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے آپ کی ڈائیٹ میں شامل کی جائد آپ ان چیزوں کو نکال کے اپنی ایک چیزوں کو ایڈ کر لیں ساتھ اپنی ڈائیٹ کا بھی دیان رکھیں اور اپنی سکن کو پریش رکھیں اور آپ ممیشہ یاگ رکھیں اس لئے بہت ساری ویڈیوز کے لیے لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں مجھے کمنٹ باکس میں جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں مجھے اپنی کوئی بھی اگر ریڈیو بنانا چاہتے ہیں کسی چیز سے بھی مجھے کمنٹ کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رہیں اللہ عبیس